اسلام علیکم دوستو کیسے میں امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے رمضان شریف اچھا گزر رہا ہوگا کچھ پھول میں آپ کو اپنی بالکنی کے دکھا دوں پہلے آج ہم بنانے جا رہے ہیں جناب پیزے کی جو سوس ہے ٹاماٹر کی سوس جو ہم ریسٹورنٹ میں بناتے ہیں یہاں جرمنی میں وہ میں آپ کو بنانے سکھا رہا ہوں اچھا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میں وہی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس کے بارے میں میری معلومات ہوں میری گریپ ہوں میرا ایکسپیرینس ہوں اور میں وہ بناتا رہا ہوں تو لہٰذا اس ریسیپی کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا پانچ ٹاماٹر میں نے لیا ہے پیزا سوس بنانے کے لیے اور ان کی سکن میں نے جو ہے دو سے تین منٹ پانی عبال کے اس میں ڈالنے کے بعد نکال لیا ہے آپ اگر مشکت نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ چھیل لیں تو جناب یہ ٹاماٹر کو آپ نے اس طریقے سے ٹھنڈا کرنے کے بعد کٹ لینا ہے اور اگر آپ نے اس کو پانی میں نہیں عبال کے نکالا تو آپ ڈائریکٹ بھی ان کو چھوٹا سائز کر کے اسی طریقے سے کٹ لیں لیکن پلیٹ نیچے ضرور رکھئے گا تاکہ جو پانی ہے ٹاماٹر کا وہ ضائع نہ ہو اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہم کسی بھی بلینڈر میں چوپر میں اسے ڈال کے اچھے طریقے سے چوپ کر لیں گے اس کا پیسٹ بنا لیں گے دیکھتے ہیں اب ہم کیا کریں گے کہ ٹاماٹر کو لے کے اس سے تھوڑا تھا چھوڑ چھوڑے ٹکڑوں میں تاٹ لیں گے اس کی نام نے اتار نہیں ہے آپ کو میں بتا چکا ہوں آپ نے عبال کو اتار نہیں ہے ایسے اتار نہیں ہے یہ بلینڈر ہے آپ کے پاس جو بھی بلینڈر ہے اسے آپ استعمال کریں اس کو دو پورشن میں کروں گا مشین چھوٹی ہے اس لیے میں اس کے پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا کیسے کرنا ہے صرف یہ ہے کہ آپ کسی میں امام دستے میں کوٹ لیں جو بھی کریں لے اسے ہم نے اس کا پیسٹ بنا لینا اچھے سے بتا طرق یہ ہو گیا ہے اب اگلا مرالا بھی دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے بہت ہی آسان ہے اسے ڈرین کر کے وجہ صرف بیچ کی ہے اگر آپ کو بیچ سے کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ بیچ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں میں تو جہاں ریسٹورنٹ پر کام کرتا رہا ہوں وہاں بیج نہیں نکاتا تھا لیکن چونکہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں مناسب ہے کہ اس کو بلکل بغیر بیجوں کے بنایا جائے اس میں سے جتنا پانی تھا ٹامٹر کا وہ نکل گیا اور چھل کے وہ آپ کسی سبزی ہانڈی میں استعمال کر سکتے ہیں جو ہمارا یہ ریسٹ ہے ٹھیک ہے اب اگلا ملانا دیکھتے ہیں یہ میں نے چھوٹی سی دیچکی میں اسے ڈال لی ہے فیلٹر کرنے کے بعد یہاں پہ اسے کہتے ہیں روٹھے چیلی پلوہ یعنی کہ کشمیری میر چماری اس کا صرف رنگ ہم استعمال کریں گے چینی جو ہے ایک چایا کا چمچ اور نمک ہس بے طائقہ ہے اوریگانو بھی ڈالی جاتی ہے چونکہ اوریگانو پاکستان میں نہیں ملے گی تو اسے آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے ایک چمچ جو ہے سنفلاور آپ کو اوائل یہ چاہیے ہوگا یہ پیسٹ آپ کو میں دکھا چکا ہوں یہ ریسٹی پی میں گھر پہ بناتا ہوں یہ آپ کو آدھا چمچ جو ہے کھانے کا وہ اس میں ڈالوا ہوا تاکہ اس کے اندر اس کی جو تھکنس ہے جو کہ ہمارے عام طور پر پیزا جو سوس ہوتی اس میں ہوتی ہے اس لیویل پہ لانے کیلئے یہ ہے ٹھیک ہے یہ ڈال دیں اوائل ڈال دیں اوائل اس کو سلکی کرے گا سموت کرے گا اس کو باقی یہ مسائلے یعنی نمک چینی اور سرک مرچ پاوڈر یہ اس میں ڈال دیں گے ڈال لیں کے بعد کرنا کیا ہے چولے کو ہم کر دیں گے آن صرف ایک غبال دیں گے اس کو اتار لیں چولہ کھل دیں چولہ آن ہو گئے اب اسے ہم مکس کر لیں نمک آپ نے چیک کر لینا ہے اگر نمک کم ہوا تو آپ نمک بڑھا دیں اتارنے کے بعد بھی آپ نمک ڈال سکتے ہیں کوئی چھو نہیں یہ بہترین اور فریش جو ہے تیزہ سوس آپ گھر پہ بنا کے استعمال کریں گے یقین جانے آپ بزار سے نہیں ایک تو مہنگی ہوتی ہے اور پھر وہ پرزرب کی ہوتی ہے اس میں کیمیکل ڈالے جاتے ہیں پرزرب کرنے کے لیے تو اس کا وہ ٹیسٹ نہیں ہے ہم اپنے ریسٹورنٹ پہ یہ ہی بناتے ہیں اور یہ ہی ہم پیزے پہ لگا کے کسٹمرز کو دیتے ہیں اسے عبال آنے کا انتظار کرتے ہیں اس میں عبال آ گیا ہے تقریبا اسے اتار لیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو ڈشارٹ کر کے دکھاتا ہوں میں نے آپ کو تھوڑا پھول بھی دکھا دوں اور اپنی بھالکنی بھی دکھا دوں آپ کو جہاں سے میں ویڈیو شوٹ کرتا ہوں اور شور ہوتا ہے یہ پارا کے بچے یہاں کھیلتے ہیں تو آپ کو چاہیے ہوگا یہ والا جار ٹھیک ہے پھر ڈککن لگانا ہونا چاہیے مرچی کی مقدار آپ اپنی مرضی اور ذائقے کے مطابق تبدیل کر سکتے ہیں اگر آپ کو تیز چاہیے تو آپ مرچی کی مقدار زیادہ رکھیں اگر کم چاہیے تو آپ مقدار کو کم کر دیں آئیے دیکھتے ہیں اگلا مرلہ اب اس میں ہم اپنی جو ہے پیزا کی سوس وہ ایڈ کر لیتے ہیں میں نے اسے پیک کر دیا ہے پیک کرنے کے بعد آپ اسے نارمل فریج میں رکھ دیں اور استعمال کریں میری یہ ریسیپی اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور گھر پر ٹرائی کیجئے گا چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کر دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ